رکھتے ہیں سورہ نیسا سورت ہے اس کی آیت نمبر ہے یہ اپنا 38 سورہ نیسا 38 اور 39 یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں وَاللَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِعَا نَاسِس یہ دو آئیتل اپنا میرا سوال اس میں یہ بندہ ہے یہ لوگ جو اپنے مال دکھاوے کے لئے خط کرتے ہیں یہ آئیتل تو سلسلے چلے میں ہیں کہ لوگ دکھاوے کے لئے بتا کے اور یہ ہم نے اتنا دے دیا فلانے ادارے کو فلانی بندے برکر امین شاہ صاحب آپ کی بات سمجھ لی یہ جو آیات اوپر سے آ رہی ہے بات اللہ تعالی نے حکم دیا اوپر ہے کہ میری بات کرو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو یہ تو سب سے برا حق ہے کہ اللہ کا حق ہے اس کے بعد مخلوق کا بیان کیا کہ واردین کے ساتھ نیک برطاؤ کرو رشتہ داروں کے ساتھ یتیموں مسکینوں اور قریبی پروسیوں اور ایسے پروسیوں جو آپ کے رشتہ دار تو نہیں مگر پاس رہتے ہیں اور جو صاحب بلجام ہے وقتی ساتھ ہو گیا کلاس روم میں آپ کٹھے رہتے ہیں یا گاڑی میں ایک جگہ سیٹ پر بیٹھے ہیں کسی جگہ اتفاق ہو گیا کٹھے ہیں وصاحب بلجام اس کا بھی حق ہے وابن السبیر مسافر کا بھی حق ہے وما ملکت امانوکم اور جو تمہارے زیر دست ہیں ماتایت ہیں غلام ہیں ان کا ان کا حق جب بیان کیا نا تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر بات بتا جی کہ یہ حق وہ بندہ نہیں ادا کر سکتا بہت اللہ تعالیٰ جیسے تشخیص ہوتی مرض کی جڑ کو پکڑتا ہے کہ وہ لوگ کبھی حق نہیں ادا کر سکیں گے نہ والدین کا نہ رشتہ داروں کا نہ مستینوں غریبوں کا مختار اور فکور جو متکبر اور مغرور ہوں گے مختار اور فکور دو رفضہ ہیں مختار ہے جو اپنے اندر اپنے خیال میں اپنے کو بڑا سمجھا ہے اس کے اندر یہ جرسومہ کیڑا خود پرستی کہ میں سب سے اونچا ہوں میرے پاس سرمایہ اور یہ فکور ہے جو اپنے عمل سے اپنی زبان سے بھی اپنے بڑے ہونے کا اعلان کرتا ہے ظاہر بھی کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ان سے سخت ناراض ہے یہ اللہ کے دشمن ہے جو اپنے اللہ نے نعمل دی چیز سر جکاتے دوسروں سے زیادہ ملی تھی تو آج سے ہوتے یہ متکبر بن گئے اور بڑے سمجھ اور یہ دو جرم کرتے ایک یہ کہ بخل کرتے اور لوگوں کو بخل کا سکھاتے دیتے نہیں پیسہ ٹکا بلکل نہیں دیتے جب ان سے بات ہوگی غریب کی مجھل کرتے ہیں ہمارے تو اخرادات ہی بہت ہیں مولانا آپ کو کیا بتائیں ہماری بہت ذمہ داری ہیں بہانے تو ایک تو اوپر بات یہ بتائی کہ یہ بخیر ہوں گے لوگوں کو بھی کا حکم دیں گے اور اللہ نے جو ان پر فضل فرماد چھپائیں نہیں کی کوش کریں گے کہ پھٹے پرانے کپڑے پین کرائیں کہ غریب سمجھے یہ تو یار خود ہی غریب پتہ نہ چل دیکھ کوئی ہم سے مانگ نہ لے اللہ کہتا ایسے کافروں کے لیے ہم نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا کافر کائن کو کافر نشکرے کے معنی میں اتنے انعام تھے اللہ کے اور نشکری کیا ظالم خود کھاتے دوسروں کو کھڑاتے لوگ خوش ہوتے کہ اللہ نے اس پر یار فضل فرمایا بڑھا نیکال بھی تم بخیل ہوگا یا بخل کریں گے اور دوسری بات آئی کہ خرچ بھی کبھی کریں گے مگر دکھاوے کے اللہ کے لیے کبھی نہیں کریں گے دکھاوے کے لیے موقع ہے لائٹیں خیمیں اتنی دیکھیں اتنے ممان ظالم اُذر بخیل لوگوں کو دکھانے کے لیے مال اٹھائیں گے پھران بلک حاجی صاحب کا اتنا بنایا ہے شادی کا وَلَا يَوْمِنُنَا بِاللَّهِ وَلَيْ يَوْمِ الْآخِرِ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا فتوہ کیا ہے کہ یہ نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ قیامت پر ان کا ایمان بلکل جھوٹ بولتے ہیں ہم مسلمان ہیں اللہ کو مانتے ہوتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے غریبوں کی ماننا کرتے ہیں قیامت کی فکر ہوتی ہے دخوابے کیوں کرتے ہیں نہ اللہ کو مانتے نہ کتنا سخت فتوہ ہے مولوی کا رہی ہے اللہ کا ہے کہ ایسے سارے کرمہ گو بلکل کافر ہے نہ اللہ کو مانتے نہ آخرت پر ان کا ایمان وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَا قَرِينًا ان کی نکیل جو ہے شیطان کے ہاتھ میں ہے وہ ان کو چلاتا ہے جب بخل کا کہتا ہے کنجوسی کرتے ہیں جب فضول خرجی کا کہتا ہے شیطان کے ساتھی ہیں اور جس کا شیطان ساتھی ہو جائے اللہ فرماتا ہے بہت برا ساتھی جنا بجائے نبیوں اور نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہونے کے شیطان کے ساتھ ہو گیا اور پھر اگری آیت میں فرما دیا وَمَا ذَا رَيْهِمْ لَوْا آمَنُ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ کیا ان کا بگڑ جاتا ہے اگر یہ بدنصیب اللہ کو مانتے اور آخرت کو مانتے وَا نَفَقُوا مِمْا رَضَكَكُمُ الْحُمُ اللَّهِ اور جو اللہ نے دیا تھا وہ اللہ کی راہ میں لٹاتے جاتے ان کا کیا نقصان ہوتا خبیصوں کا یہ سعودہ کرتے وَقَانَ اللَّهُ بِحْمَ الْحِمَا اور اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقع ہے اللہ جانتا ان کو اس کی نگاہ میں ہے نوٹ کر لیا اس میں جب اس کی عدالت میں آئی ہے پکڑ لے گا کہ میرا مال اور میرے بندے مرتے رہے تمہارے کتے مٹھائیاں کھاتے رہے اور گرمیوں میں ان کو بیٹکوں میں تم انہیں باندھا ہوتا پنکھے ہوسن کی طرح لگایا ہوتے اور غریب میں نے ایک امیر آدمی کو دیکھا ملنے کیلئے بندے آگا گا گرمی بڑی تھی انہوں نے ذرا پنکھے کرو اپنی طرح کر رکھا گیا ممبر تھا ہوا اسمبلی کا آیا اور اتنا ناراض ہوا کہ تم کون ہو میرے کتے کو گرمی لگی اور تم انسانوں کی قدر نہیں کتے کی قدر ایسے ظالم جائے اللہ کہتا ہے اللہ کے علم میں ہے اللہ کو بھی یہ بھولے ہوئے نہیں ایک ایک اس نے نوٹ کر رکھا کہ میرا مالے کے لیے خبیص ایسی ہر کسے کر رہے ہیں کہ جہاں دینے کا موقع ہوتا وہاں بخیل بن جاتے ہیں اور جہاں نہیں خرج کرنا سے ہوتا وہاں اپنی سروت کی نواز کہے گی کہ امیر آدمی ہے وہاں بہت لوٹاتے ہیں نہ اللہ کو مانتے نہ آخرت کو مانتے